خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر خاران سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ سلمان بلوچ سے خاران شہر گواش روڈ کے پائپ لائن ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور گواش روڈ کے اردگرد کے رہاشی ناقص میٹیریل کے استعمال سے روڈ ٹوٹنے کے باعث مشکلات میں مبتلا ہیں خاران سے یک مجدال بندین خرما کے سمیت مختلف شہری اور دہی علاقوں میں جانے والا مین شہرہ جو کہ حال میں بنائی گئی تھی چند روز گزرتے ہی روڈ پھر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے روڈ کی تعمیر ناقص ہونے اور محکمہ پابلک ہیلتھ انجینرنگ کے پائپ لیکیج کی وجہ سے روڈ کا بلیک ٹاپ نہ کارا کرا کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا جبکہ محکمہ پابلک ہیلتھ انجینرنگ خاران کو لیکجز کی بندش کا تحریری درخواست دینے کے باوجود تحال نوٹس نہیں لیا گیا گواش ٹوٹ مکینوں نے کمیشنر رخشان ڈویزن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سائٹ کا معاینہ کر کے پائپ لیکیج ناقص میٹیریل کے ساکھ نئے سڑکی فوری ٹوٹ پوٹ کا نوٹس لے کر کربو جوان کی آبادی کو مشکلات سے نجات دلائیں اس کے قائدی آدمی صدر ہے اس کے لیاکت علی خان بھی صدر ہے اس کے سردار عبدالر ربنشتر بھی اس کے صدر ہے اس کے خان کا یوں صاحب چوتھے صدر تھے اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں پانچوان صدر ہوں جو پاکستان کی اصل کالے کالگوربان جماعت ہے کچھ یہ بتا رہا چاہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم سارے اکٹھے ہیں مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹاگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں